اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں ایک انتہائی تاریخی چھوٹی سی مسجد مسجد ابو بکر صدیق واقع مدینہ منورہ قریب مسجد نبی شریف کھڑا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تاریخی مسجد ہے یہ اس کی جو طرز تعمیر ہے جو یہ عثمانی دور کی ہے لیکن اس کی جو تاریخ ہے اس مسجد کے یہ پہلی صدی حجری کی ہے پچاسی چھاسی حجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو کہ مدینہ کی گورنر تھے یا پرنس تھے انہوں نے یہ مسجد پہلے تعمیر کروائی تھی اور اس کی بہتر وقتن فوقتن مختلف اسلامی ادوار میں اس کی تعمیر ہوتی رہی اور یہ تاریخی مسجد اپنے مقام پہ پرانے طرز تعمیر کے ساتھ موجود ہے اس مسجد کی تاریخی ہے کہ اسی مسجد کے قرید ایک اور مسجد یہ امامہ ہے جہاں پہ نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری دو عید کی نمازیں اور نمازیں استسکاہ پڑھائی تھی تو اس مقام پہ مسجد یہ امامہ تعمیر کروائی گا حضرت عمر بن عزیز نے اور نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور خلافت میں اسی مقام پہ عید کی نماز ادا کی تو ان کی جہاں پہ انہوں نے عید کی نماز ادا کی تھی وہاں پر یہ مساجد یہ مسجد حضرت ابوبکر صدی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعمیر کروائی گئی اور ایک مسجد جمامہ کے نام سے تعمیر کروائی گئی تو یہ دونے مساجد آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی قدیم جو عیدگاہ کا مقام تھا یا عید پڑھنے کے مدان تھا اس مدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نمازیں پڑھائی جاتی تھی یہاں پہ اسی مقام پہ یہ مساجد موجود ہیں امید آپ کو یہ انفرمیٹیف اور ایک تاریخی عمارت کی ویڈیو پسند آئے گی اجازت دیجئے السلام علیکم